نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواغت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل میسے ہیلی پر آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آدھے کپ سابودانے سے دھیر سارا چپس بنانے کا ریسپی جسے آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یقین مانی ہے فرنس ہر بار بنانے کے رکھنا چاہیں گے اور چپس پاپڑ یہ سب ایسا ریسپی ہے کہ ہر گھر میں ہر ہمیشہ ہونا ہی چاہیے کبھی کچھ چٹ پٹا کھانے کا من کیا تو بھی آپ کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کچھ لینے کا من کیا تو بھی آپ اسے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں بچوں کو کچھ دینا ہے تو بھی آپ جھٹ پٹ سے کھلا سکتے ہیں تو یہاں پر میں لی ہوں آدھا کپ سابودانہ اور اس سے ہی دھیر سارا چپس بنا کے دکھاؤں گے سابودانے کو ڈال لیتی ہوں ایک برتن میں اور اس میں پانی ڈال کے اسے ایک بار ہی زیادہ نہیں اور زیادہ اسے مسلہ نے بس ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے کر کے ایک بار اچھے سے پانی میں دھول لینا ہے تو فرنس اسی طریقے سے سابودانے کو آپ پہلے تیار کر لیں اور جو میں طریقہ بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ دھیر سارا بنانا چاہیں ایک کپ سابودانے کا دو کپ سابودانے کا تو آپ بنا سکتے لیکن طریقہ یہی رہے گا ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں فرنس ہماری بنائی گئی ریسپی آپ کو یادی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا نہیں تو اگلا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں جائے گا سابودانہ ہمارا دھول کے اچھے سے تیار ہو چکا ہے ابھی ایک پین لے لی ہوں آپ پین کے جگہ پہ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں اور فرنس اس میں ہمیں ڈالنا ہے پانی تو کپ میں جہاں تک سابودانہ لی تھی اتنا ہی اتنا ہی کر کے آپ کو اس میں پانی ڈالنا ہے جیسے آدھا کپ سابودانہ ہے تو آدھا آدھا کر کے ہی ہمیں پانی ڈالنا ہے تو پورا سابودانے میں ہمیں نو کپ پانی کا استعمال کرنا ہے تو ابھی اس میں آٹھ کپ پانی ڈال دی ہوں ایک کپ پانی کا بعد میں استعمال کروں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب اس میں ڈالنا ہے پانی اب اس میں ڈالنا ہے سواد کے انصار نمک تو فرنڈ سابودانے کے چپس جب آپ بنا رہے ہو یا کوئی بھی پاپر بنا رہے ہو تو نمک کو تھوڑا دھیان سے ڈالیے گا نمک تھوڑا کم ہو جائے تو چلے گا نمک جراسہ بھی جیدہ ہو جاتا ہے تو پاپر ہو یا چپس ہو اس کا سواد ایک دم بگڑ جاتا ہے کرواسہ ہو جاتا ہے ایسا آپ نے دھیان دیا ہوگا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا جرور ہوا ہوگا کہ نمک زیادہ ہو گیا ہوگا تو دیکھیں ابھی نمک ڈالنے کے بعد اسے گھول دی ہوں اچھے سے اور پانی کو تھوڑا ہمیں گرم کرنا ہے تو دیکھیں پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے سارے سابودانے کو اور نہ ہی سابودانے آپ کو بھینگانا ہے نہ ہی کوئی جھنجھٹ آپ جھٹ پٹ سے چپس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں جب آپ سابودانے کو برطن میں ڈالیں تو اسے لگاتار اس طریقے سے چلاتے رہے نہیں تو سابودانہ بہت زیادہ چپ چپا ہوتا ہے برطن میں جا کے یہ چپک جائے گا تو فرنڈز آپ پاپر بنانے کے سوکین ہے ایڈی باجار میں جو بیسن والے پاپر ملتے ہیں جو کی بیل کے بنایا جاتا ہے ویسا پاپر ایڈی آپ گھر میں بنا کے رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک دم آسان طریقے سے نہ ہی آٹا گوتھنا نہ ہی پاپر کو بیلنا اس طریقے سے آپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کیجئے گا اس طریقے کا پاپر جیسے ارد دال کے پاپر چنے دال کے پاپر بیسن کے پاپر مونگ دال کے پاپر کوئی بھی پاپر کی ریسپی چاہیے ہوگا تو میں آپ کو بیڈیو کا لنک دوں گی آپ لنک کو ٹچ کریں گے اور سیدھے ہمارے بیڈیو پر پہنچ جائیں گے اور بیڈیو کو دیکھتے ہی آپ کا من کرے گا کہ دھیر سارا پاپر بنا کے رکھ لیا جائیں پاپر ایسا ریسپی ہے جو صرف دال چاول کے ساتھ بھی ایدی مل جائے فرائی کیا ہوا پاپر یا سیکا ہوا پاپر تو کھانے کا مجھا دو گنا ہو جاتا ہے سبجی رہے نہ رہے تھوڑا پاپر اور چٹنی مل جائے پھر بھی آدمی بھرپیٹ کھانا کھا لیتا ہے تو آپ کو چاہیے ہوگا کسی بھی طرح کے پاپر کی ریسپی چاول کے پاپر جسے کی آپ ایک بار بنائیں اور سال بھر تک سٹور کر کے رکھیں ایسا ویڈیو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو آپ کمنٹ کیجئے گا میں ویڈیو کا لنک دوں گی اور ایک بار بنا کے سال بھر تک آپ رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سابودانہ ہمارا آدھا پک چکا ہے اب اسے رکھ دیتی ہوں پکنے کے لیے جب تک آگے کا کام کر لیتی ہوں فرنڈز تو سابودانہ ہمارا پک رہا ہے یہاں پر لے لی ہوں ایک بڑے سائز کا آلو آدھا کپ سابودانی کے لیے یہ بہت بڑا آلو ہے آپ کو ویڈیو میں سائز تھوڑا چھوٹا بھی دکھ رہا ہوگا آپ میڈیوم سائز کا دو آلو کا استعمال کر سکتے ہیں آلو کو ہمیں اچھے سے چھل کے واپس سے دھو لینا ہے ایک بار تو چلیے فرنڈز آلو کو چھل لیتی ہوں اور آلو کو بھی سابودانے کے ساتھ ہی ہمیں ڈالنا ہے اور ایسا مست آپ کو چپس بنا کے دکھاؤں گے کہ آپ ایک بار اسے بنا کے دکچا کھ لیے اس کا سوا تو آپ بار بار بنا کے رکھنا چاہیں گے اور سستے میں ڈھیڑ سارا بن جاتا ہے تو دیکھئے فرنڈز آلو کو اچھے سے چھل لی ہوں اب اسے قدو کس کرنا ہے تو آپ موٹے والے سے پتلے والے سے کسی سے بھی اسے قدو کس کر لیں کیونکہ اسے بعد میں ہمیں اچھے سے پکانا ہے تو سب سے پہلے آلو کو قدو کس کرنے کے بعد اسے پھر سے پانی سے ایک بار دھول لینا ہے قدو کس کیا ہوا آلو کو دیکھئے گا جب دھولیے گا تو اس میں بہت زیادہ دارک سا پانی جاتا ہے گندہ گندہ سا پانی اسے ہمیں نکال دینا ہے تو چلیے فرنڈز اسے اچھے سے قدو کس کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے یہاں پر آلو ہمارا کچھ اس طریقے کا ایک آلو سے اتنا ہمارا آلو قدو کس کیا ہوا ملا ہے ہمیں اب اسے پانی سے ایک بار دھول کے اور جو پکا ہوا سابودانہ ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اسے ڈال دینا ہے جب آدھا ہمارا سابودانہ پک گیا ہے تب اس میں آلو ڈالوں گے اور آلو کے ساتھ آدھا سابودانہ پک کے ایک دم ریڈی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا دیر پکائیے گا کہ جب سابودانہ کا کلر چینج ہو جائے بس اتنا دیر اور آلو کو بھی آپ ٹچ کر کے دیکھئے گا آلو بھی سوپٹ ہو جائے گا اتنا تک آپ پکائیے گا اور یہ دیکھ پا ریفرنس ابھی یہ جو ہے جیسے ہی اس میں آلو ڈالی ہوں یہ تھوڑا سا گاڑھا آپ کو لگ رہا ہوگا تو آلو کے حصے کا ایک کپ پانی ابھی استعمال اس میں اور کرنا ہے جسے کہ یہ تھوڑا سا پتلا ہی رہے بہت زیادہ اسے ہمیں گاڑھا نہیں کرنا ہے تو چیپس آپ کیسے بنا پائیے گا یہ بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے گا تو اس میں ایک کپ پانی ابھی ڈال دیتی ہوں آلو کے حصے کا تو آدھا کپ ساوڈانہ میں کھول نو کپ پانی کا استعمال کی ہوں نو آدھا کپ کیونکہ آدھا ہی آدھا کر کے پانی لی تھی تو جس کا ٹوڑا سے کپ سے گلاس سے آپ ساوڈانہ لیں گے بھر کے لیں گے تو بھر بھر کے پانی ڈالیے گا آدھا لیں گے تو آدھا آدھا کر کے پانی ڈالیے گا نو بار تو بس یہی ہے اس میں پانی کا ہی دھیان رکھنا ہے اور ساوڈانے کو اچھے سے ہمیں پکانا ہے جب ساوڈانہ کا کلر چینج ہو جائے بس اتنا تک ہمیں پکا کے لینا ہے تو دیکھیں فرنڈ ساوڈانہ کچھ اس طریقے کا پکنا شروع ہو چکا ہے اب دو منٹ لگے گا اور اسے پکتے ہوئے اور یہ پکے تیار ہو جائے گا تو کل اسے پکانے میں دس منٹ کا ٹائم تو جرور جاتا ہے کیونکہ ساوڈانہ پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور پھولا ہوا رہتا ہے تو وہ جلدی پک جاتا یہ کچھا ہے بینہ پھولا ہوا ہے اس کے لیے تو دیکھیں فرنڈ اب ساوڈانہ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ابھی گیس کو بند کر دیتی ہوں اور ساوڈانے کو دوسرے برطن میں پلٹ دیتی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ساوڈانہ کا جو گھول ہے بہت اچھے سے یہ تھنڈا ہو جائے گا اسے ہمیں بہت اچھے سے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد اس کا چپس بنا کے تیار کرنا ہے تو فرنڈز بیڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز بیڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیر بھی کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے فرنڈز جو کوئی فرنڈز ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھیں ان کا تہے دل سے دھنے واد ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے یوں ہی اپنا پیار بنائے رکھیں اب یہ جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے آلو اور سابودانہ ہمارا اب اسے ڈال دینا ہے مکسر جار میں تو یہاں پر بڑا والا مکسر جار کا استعمال کر رہی ہوں آپ دو بار کر کے چھوٹا والے میں بھی پیس کے لے سکتے ہیں لیکن بڑے والے میں ایک ہی بار میں یہ سارا ہمارا جو یہ سابودانہ آلو اچھے سے پیس کے تیار ہو جائے گا تو چلیے فرنس اس میں تو پانی ہے ہی تو ابھی آپ کو اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس میں پانی لگے گا یا نہیں لگے گا وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں تو دیکھئے فرنس پیسنے کے بعد یہ تھوڑا سا جم جاتا ہے تو اس میں کیا کیجئے گا آدھا کپ کے کڑی پانی ڈال کے پہلے اور اچھے سے آپ کو گھول لینا آپ یہ مت سوچئے کہ اس میں کچھا پانی ڈالنے سے سابودانے کا چپس کہیں پھٹ تو نہیں جائے گا بلکل بھی نہیں پھٹے گا آپ میرے طریقے سے بنائیے اور ہم پہ بسواس رکھئے اور ہر ریسپی آپ کا صحیح ہی بنے گا صرف آپ کو ویڈیو اچھا سے دیکھنا ہے تو دیکھئے فرنس یہاں پر ایک آلو اور آدھا کپ سابودانے سے اتنا سارا ہمارا گھول بن کے تیار ہوا ہے آپ سمجھ لیجئے آپ جو ایک ایک چمچ سے ہی ہمیں چپس بنانا ہے تو اس کا کتنا سارا چپس بن جائے گا تو چلیے فرنس آپ چپس بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں گھول آپ کو بہت زیادہ گاڑھا لگے گا تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے کچھ اس طریقے کا گھول بنا لیجئے گا دیکھ پا رہے جس سے آپ چپس کا سائی جتنا چاہیں اتنا بڑا چھوٹا بنا سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہلکا سہی سے پھیلا دینا ہے بس زیادہ پتلا نہیں کرنا اور بہت زیادہ بڑا بڑا بھی نہیں کرنا تھوڑا سا دیجئے ہلکا سا پھیلا دیجئے تو اسی طریقے سے سارے چپس کو بنا کے اور سکھنے دینا ہے دو دن کے بعد اس کا کلر ایک دم دودھ کے جیسے سفید ہی بنے گا تو دیکھئے فرینڈز یہاں پر چپس ہمارا سکھ کے تیار ہو چکا ہے اور دیکھئے اس کا کلر کتنا ہی چمکدار ایک دم دودھ کے جیسا سفید ہے اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالا گیا ہے آپ اس میں کچھ ڈالیں گے مسالہ تو اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جاتا اور سابودانے آلو کا پاپر پلین ہی اچھا لگتا ہے چپس پلین ہی اچھا لگتا ہے چپس ہو یا پاپر کوئی بھی تو زیادہ تر پلین ہی اچھا لگتا ہے آپ اسے فرائی کر کے اس کے اوپر سے چاہے تو چاٹ مسالہ لال مرچی کا پاورڈر ڈال کے کھا سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز اب اسے دو سے تین چمچ تیل میں ہی فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کم تیل میں بھی چپس کو بہت اچھے سے آپ فرائی کر سکتے ہیں دیکھئے فرینڈز تھوڑا دبا کے رکھئے گا تیل میں تو اس کا سائج اگدم گول مطول سا ہوتا ہے اور ایک بار ڈال دینے سے چھرنے کے بعد یہ تھوڑا سا ٹیرہ ہمیرا ہو ہی جاتا ہے جیسا کی پاپر وغیرہ چھانتے ہوں گے تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے دیکھئے فرینڈز اس طریقے سے ہلکا سا دوا کے اور آپ کو ایک دو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں آپ اسی طریقے سے جتنا چاہے ایک بار میں فرائی کرے اور باقی کا چپس کو ڈبے میں بند کر کے اچھے سے رکھیں اس ٹور جب کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا دھوپ جرور دکھا دیجئے گا ایسے بینہ دھوپ کا بھی آپ بنا لیں کوئی ٹینسن نہیں ہے لیکن جب آپ رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا دھوپ میں جرور رکھ دیجئے گا اس سے آپ کا چپس لمبے سمیں تک خراب نہیں ہوگا تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر تیار ہے ایک آلو اور آدھے کپ سابود آنے سے ڈببے بھر کے دودھ کے جیسے سپھید چپس جو کی سب ہی کوئی کو بہت پسند آئے گا ایسے بھی کھائے چائے کے ساتھ بھی لے